آج فجر سے پہلے تقریباً چار بجے تقریب ایک ون فائف کے کال مصول ہوئی جس میں محمد شفقت سلیم نے یہ موقف اپنایا کہ اس نے اپنے تمام فیملی کو قتل کرنے کے بعد جس میں دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے ہیں اور ایک اس کی وائف ہے اس نے وہ قتل کر چکا ہے اس تمام جو کال کو مصدقہ جانتے ہیں فوراً لوکہ پہ پولیس پہنچی اور محمد شفقت سلیم جو ہے وہ اپنے آپ کو خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار کر خود وہاں پہ مردہ حالت میں پایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چکوال مالی مسائل پر بیوی چار بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی شفقت سلیم آن لائن کاروبار کرتا نقصان کی وجہ سے ذہنی پریشان تھا ون فائپر کال کرنے کے بعد خود کو گولی ماری مقتولین میں پچپن سالہ شاشتہ سولہ سالہ سائرہ چودہ سالہ شہوار حماد اور تیرہ سالہ واسق شامل لاشیں حسبتال منتقل چکوال میں گھر کے سربراں نے بیوی اور چار بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی پولیس کے مطابق تھانہ سٹی چکوال کے علاقے مزلفہ ٹاؤن میں رہائش پذیر شفقت سلیم نے ون فائپ پر کال کرنے کے بعد خود کو گولی ماری ابتدائی تفتیش کے مطابق مقتول نے مالی مسائل سے تنگ آ کر پہلے اہل خانہ کو قتل کیا اور پھر خودکشی کر لی مقتول آن لائن کاروبار کرتا اور نقصان کی وجہ سے ذہنی پریشان تھا بچوں میں دو بیٹے اور دو بیٹیاں شامل ہیں مقتولین کی شناکت پچپن سالہ شاہستہ امرین سولہ سالہ سائرہ امرین چودہ سالہ شہوار شفقت چودہ سالہ حماد مصطفیٰ اور تیرہ سالہ محمد واسق کے نام سے ہوئی اپنے اہل خانہ کو قتل کرنے والے شفقت سلیم کا تعلق چکوال کے نواہی قصبہ بھون سے بتایا جاتا ہے پنجاب سائنس فرانزک کی ٹیم شوہد اکٹھے کرنے کے لیے موقع پر پہنچ گئی لاشوں کو پوس ماتم کے لیے ڈسٹک حسبتال چکوال منتقل کر دیا گیا ڈی پیو چکوال واحد محمود کا کہنا تھا بظاہر یہ گھریلو تنازہ ہے تاہم پولیس تفتیش کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج فجر سے پہلے تقریباً چار بجے تقریب ایک ون فائی پے کال مصول ہوئی جس میں محمد شفقت سلیم نے یہ موقع فاپنایا کہ اس نے اپنے تمام فیملی کو قتل کرنے کے بعد جس میں دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے ہیں اور ایک اس کی وائف ہے وہ قتل کر چکا ہے اس تمام جو قول تو مصدقہ جانتے ہیں فوراں لوکہ پر پولیس پہنچی اور محمد شفقت سلیم جو ہے وہ اپنے آپ کو خودکوشی کر کے اپنے آپ کو مار کر خود وہاں پہ مردحالت میں پایا گیا الانگ بیدھول فیملی اس میں محمد شفقت سلیم دراصل ایک قرائے کے مقام میں مقیم تھا ایکچلی بھونتے رہنے والا تھا لیکن حال جو ہے مزدفت مزدلفہ ٹاؤن چکوال سٹی پولیس ٹیشن کے حدود میں رہ رہا تھا اور یہ اپنے اسی گلی میں اس کے ماں باپ تقریباً اسے سو گرز کے فاصلے پر رہ رہے تھے اور اس سے تھوڑا ساگی اس کا چھوٹا بھائی بھی رہ رہا تھا جو ابھی مارننگ فور اکلاک و فائیو ایم پہ جب ہم نے تمام فیملی سے کانٹیکٹ کیا کیونکہ پولیس جو ہے وہ دروازہ جو ہے بلکل لوگ تھا اس کو پھلانگ کے جب اندر داخل ہوتی گی تو تمام باشوں کا منظر تھا مدھو نو ٹائم پی ایف ایس اے کو کال کی گئی اور پی ایف ایس اے ابھی اپنا کرائم سین کو پروسس کر رہی ہے اور پی ایف ایس اے کے مطابق اس وقت تک جو ہے وہ جو شواہد ہیں وہ تفتیش کے مراحل ہیں اس میں بلیکنی لینچیرک مارک موجود ہیں اور اس شخص نے کتوشی کی ہے اور بچوں کو تیس بور پسٹل کے ذریعے قتل کیا ہے وہاں پہ موجود تمام جو لوگ موجود تھے ان کی جو بات چیز کے ذریعے جو چیز منظر عام پہ آئی وہ یہ تھا کہ یہ سال سے اپنے گھر میں موجود تھا ریٹائر ایک لائف گزارے تھے لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ انہوں نے اپنا ناکہ خطہ تنقی کی تھی اپنے والدین سے اپنے بہن بھائیوں سے اور جو گلی میں مکہین لوگیں ان سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے ان کی بیوی جو ہے جو شاہستہ امرین ہے وہ بھی پچاس پچپن سال کی ہے سیم ہم عمر ہے ان کی اور جو ان کی سب سے بڑی بیٹی ہے جن کا نام سائرہ امرین ہے وہ گیارویں کلاس کی تنبیلن اور ان کا بیٹا ہے پھر محمد واسق ہے حماد مصطفیٰ ہے اور شہوار جو چودہ سال کی ہے یہ بتدریج نوی کلاس ساتھوی کلاس اور کلاس ون میں ایک نوجی سکول میں دیر تعلیم ہے جو کرائم سین کو جب دیکھا گیا تو وہاں پہ کرائم سین پہ بچوں کے جو سکول بیگز موجود ہیں بچوں کی تمام جو اپنی مارننگ کے لیے سکول کی تیاری ہوتی ہے وہاں پہ ترطیب سے جوتے اور ان کے پر جرابے پڑی ہوئی تھی اور کرائم سین نے بڑا ایک انٹیکٹ منظر پیش کر رہا تھا جب عام لوگوں نے اس بارے میں اپنے اظہار کیا کہ خطہ اتقال رکھی کی یہ لائف بزار رہے تھے اور سب سے اہم چیز ہے وہ دراصل ڈومیسٹک جو ایک گھرے لو پریشانی ہوتی ہے اس لنا پر وہ اکثر ان میں جھگلوں کی آواز اپنی وائف سے بچوں کے ساتھ جو ان کے معاملات لوگوں کے کانوں میں پڑھتے رہتے تھے تو انشاءاللہ طرح پولیس مصوفے تفتیش ہے اور انشاءاللہ جلد باقی آتائق بھی منزلے آمدے لائے جائیں موسیقی